موسیقی نمسکار میں ہوں پرکھر پرکاش مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اس وقت میرے سنگ ایک خاص مہمان موجود ہیں اور میں موجود ہوں اتر پدیش کی رازدھانی لکھنو کے اندر میں بات کر رہا ہوں یوانیتہ سماجوادی پارٹی سے آتے ہیں ابھی شیخ مشرا کی جو منیجمنٹ کی تقنیقیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور ایک یوجنا ان کے دماغ میں ہے کہ اگر وہ جیتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں لکھنو کو کیا دیں گے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر لکھنو سے پرتیاشی ہیں اور سامنے چنوٹی بہت بڑی ہے میرے سنگ موجود ہیں آپ کا بہت ابھی شیخ جی کتنی بڑی چنوٹی یہ دیکھتی ہے جب اپنے سے دگنے تجربے والے لوگ سامنے دکھائی پڑتے ہیں اور چناوی سمر ہے ایک طرف ریتہ بہو گناہ ہے دوسری طرف راجناس سنگ کہ چنوٹی عمر سے بندشوں میں نہیں ہوتی ہے اور کوئی بڑا یا چھوٹا چناوی سمر میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ چناؤ ایک ایک ووٹ کا ہوتا ہے ایک ایک بون سے گھڑا بھرے گئے سنگ سبھی کے پاس ایک ووٹ ہے تو ہم لوگ اپنی بات لے کر کے لوگوں کے بھی جا رہے ہیں میں جو لگتا ہے میری سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ میرے جو ساتھ کے لوگ ہیں جو کارکرتہ ہے کیونکہ بہت بڑا چھیتر ہوتا ہے لوگ سبھا اس میں بون لگ جائیں اور جو سرکار کی اپلکدیاں ہیں جس جذبے کے ساتھ جس محنت کے ساتھ جس امانداری کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کرنے کوشش کی ہے چاہے مانی مکھونتی جی نے یا میں نے اپنی کانسیونسی میں ہم لوگ بس اتنی سی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اگر تو یہ جو لگتا ہے کوئی چنوٹی نہیں لوگوں کا پیار لوگوں کا وشواس ہم کو ملے گا لوگ کا وشواس آپ کو پہلے تو ملا تھا آپ چیتے بھی آپ مندری بھی ہیں سرکار میں لیکن جو پچھلا وقت گزرا ہے سماجوادی پارٹی کس امید سے امان کے چل رہی ہے کہ ہم جیتیں گے کیونکہ پرتیاشی کا ٹکٹ بدلا گیا ہے لکھنا اسے اب آپ آئے ہیں پہلے یہاں سے اشوک واش پری لڑ رہے تھے پہلے وہ ایک لڑ رہے تھے اب انہوں نے جو فاؤنڈیشن رکھی ہے اس میں ان کا آدیش ہوا ہے کہ اب آگے کے لڑائی آپ کے ذمہ ہیں اب ہم دونوں لوگ مل کے لڑ رہے ہیں تو طاقت ہمارے دھگنی ہو گئی ہے ہمارے بیچ دھگنی ہو گئی ہے کہیں وہ پہنچ جاتے ہیں کہیں میں پہنچ جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ پوری مضبوطی سے لڑ رہے ہیں اور یہ چناؤں جیت کے آئیں گے پچھلی بار بھی ویدان سباز پہلے لوگوں نے یہی سوال اٹھائے تھے اور لکھنو نے ایسا عبود پور سمجھن دیا تھا نو میں سے سات سیٹیں سیڈن آؤٹ اف نائن سماج وادی پارٹی لے کے آئے تھے تو آج مجھے لگتا ہے اس بار پھر سے ہم دو کی دونوں سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں تو کیسے یقین کریں کہ آپ لوگ کے ہاتھ سب سے سشکت ہیں ایسا کیا ہے آپ کا یو ایس پی کیا ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے سماج وادی پارٹی گنڈوں کی سرکار ہے سماج وادی پارٹی میں بہو ولی ضرورت سے جاتا ہے کرائم یہاں رک نہیں رہا ہے اور مجھے فرنگر کے داگ بھی سماج وادی پارٹی کے اوپر آگئے ہیں اچتم نیائلے نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ کا پرشاسن بہتر نہیں تھا یہی بات گنڈا ولی جو آپ نے بات کہی دو بات الزام جو رو بھی ہمیشہ لگاتے ہیں ہمارے اوپر لوگ صبح ایک چناؤ اب آئے ہیں تو اب لوگ یہ بات دوبارہ اٹھا رہے ہیں دوبارہ دھوڑا رہے ہیں لیکن درہان صبح میں بھی یہی مجھے اٹھائے تھے لوگوں نے کچھ لوگ چناؤ ہوں ہی سے کسے زندہ پر لڑنے گئے تھے کہ یہ پارٹی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے لیکن لوگوں نے لوگوں کو پتا ہے لوگوں کو ان کا ہم لوگوں کا دل پتا ہے ہمارا کام کرنے کا طریقہ پتا ہے کس طرح ہم لوگ مل کر کے ایک ساتھ رہے کر کے سب کو جوڑ کر کے ان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگوں کو پورا سمرتن پہلے بھی ملا اس بات پھر ملے گا جہاں تک آپ نے باقی باتوں کے بات کہی اس میں اچھتن نیالے نے یہ نہیں کہا ہے اچھتن نیالے کا 92 پیج کا ججمنٹ ہے 92 پیجز کا اور اس میں صرف ایک جیگہ انہوں نے لکھا ہے کہ شروعات میں جب پشاشنک تنٹر تھا اس کے اپنی کچھ سیوہ وہ کمزونیاں نہیں لیکن اس کو جیسے ہی وہ چیز سامنے آئے ہم لوگوں کو چاہے فوج بلانے کی ضرورت پڑی ہم آنے میں ترنت فوج کو نے بلایا جس بھی لیول کے ضرورت ہے منسٹرز کے جانے کا تھا ارگنیزیشن کو سپورٹ کرنے کا تھا آفیسز کا الگ لوگوں کو پہنچانے کا تھا ہر لیول پر کام کیا گیا اور دیکھئے کوئی خاص بات ہے لگتی ہیں اور کچھ خاص پر دیشن میں ہونے لگتی ہیں جہاں ایک پرٹکلر پارٹی کی سرکار نہیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا سچائیاں ہیں کون لوگ کراتے ہیں کس کی کونسپیریسی ہے وہ جنتہ سب سمجھتے ہیں تو اس میں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے جنتہ سب جانتی ہے ہم لوگوں نے پیار کمائیا ہے اور پیار دیا ہے تو مجھے وشواس ہے آپ دیکھیں گے ابھی پششن کے رزلٹ آئیں گے پششن میں بھی سماجبادی پارٹی پہلے سے کہیں بہتر کر کے آ رہی ہے لیکن بہت سارے چکٹ جو بدلے گئے ہیں یہ کیا ہوا کہ پہلے سب سے پہلے آپ نے چکٹ باتے پھر آپ لوگوں نے چکٹ بدل دی تو اس کا نقصان بھی تو آپ ہی کو ہوگا ٹکٹ بدلنے کا نقصان کبھی نہیں ہوتا کسی کو نہیں ہوا آج تک پشنی بارے ٹکٹ بدلے گیا تھا اس میں آپ کی منیجمنٹ کی کون سی تھیوری آ رہی ہے جب کوئی چیز آپ مارکٹ میں لے کے جاتے ہو کوئی بھی پروڈکٹ ہو کوئی بھی سروس ہو یا کوئی بھی ویکتی وشیش ہو مارکٹ کے حساب سے جو ریسپونس ملتا ہے جو کمپوٹیٹو ریسپونس اس کے حساب سے ہمیشہ اجسمنٹ کیا جاتا ہے کوئی ایسی سیٹ نہیں ہوگی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہوگی جس نے اس پر ٹکٹیں نہ بدلے ہو لکنو سیٹ کا بھارتی جن کا پارٹی ٹکٹ بدلے جیتے ہوئے سٹنگ ایمپی جو جیت کر کے آیا جو یہاں پتہ نہیں کتنی بار ویدھائی کرا کتنی بار ملسٹر رہا نگر کے کاس آواز ملتی رہے ان کا ٹکٹ کٹ دیا آپ پتہ نہیں جیتے ہوئے ایمپی کا ٹکٹ کٹ دی جاتا ہے ہم آئے جیتے ہوئے ایک اور ایمپی تھے بنارس سے ان کا ٹکٹ کٹ دیا کہیں اور دے دیا تو لکنو سے میری بگل کے سیٹ سے جہاں آپ بیٹھیں اس کے بگل میں ویدھائیت تھے ان کو دیوریا بھیج دیا یہ تو اور اس سمجھ جو ہمارے پتیاشی ہیں وہ جیتے ہوئے گازی آباد سے ہیں پتہ نہیں ایسی کیا خاص بات ہے کہ گازی آباد دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں لکنو کو جھ رہے ہیں تو دیکھئے یہ جو میدان ہے اس میں لوگ جس سے جڑے ہیں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ جس کو سب سے ادھا پیار مل سکے جو لوگوں کے بیچ رہے سکے جنتہ کی جو ایسپریشنز ہیں اس کے سوٹبل کانڈیڈیٹ دیا جائے تو آپ کو لکنو کی آبو ہوا میں کیا سوٹ کر رہا ہے کیونکہ آپ کا یہاں سے ایک رشتہ رہا ہے آپ کے پتہ کا رشتہ رہا ہے تو کیا ایسا سودھنگ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میمبر آف پارلیمنٹ ہو جائیں گے میں نے دو سال لکنو میں رہے کر کے میرا گھر ہے یہاں میں یہی کا رہنے والا ہوں یہی رہتا ہوں میرا گھر پریوار ماں باپ بیوی بچے سب یہی رہتا ہے دوست یاد رشتہ دار اور میں دنیا بھر گھوم کر کے چاہے انڈو چاہے امریکہ ہو چاہے کہیں دنیا کی بات کر رہا ہوں وہ گھوم کر کے آئے میں احمد آباد میں نوکری کر کے سب کو چھوڑ کر کے لکنو آیا ہوں یہ میری سنزمی ہے میں یہاں کبھی جاؤں تو اور اس کے بعد میں نے دو سال پبلک سپیس میں کام کیا لکنو میں میں نے لکنو میں پوری امانداری سے پوری شدت سے پوری محنت سے پوری طاقت سے اپنے چھیتر میں کام کرنے کی کوشش کیا ہے دکاس کرنے کی کوشش کیا یہ دیکھ کے کوشش کیا ہے کہ جو ملنے آئے اس کا سرنن پر چیپ نہ لکھا جائے سب پہلا نام لکھا جائے کہاں کا ہے مجھ کو اس سے فرق نہیں پڑتا میرے کانشونسی میں کہیں کا بھی ہو اگر میرے پاس آیا ہے تو اس کا پورا سنمان پوری طاقت اس کا پورا کام ہونا چاہیے تو ہم لوگوں نے دو سال میں لکھوں میں بہت نام کمائی ہے بہت عزت کمائی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نام اور باقی جو پتیاشی ہیں میں نے آپ کو کہا کوئی تہی سے آگیا کوئی تہی سے آگیا اور جن مددوں پر لڑھیں آج جو بات کہی گئی لوگ کہہ رہے ہیں بدلہ لینے کی بات کیسے لوگ ہیں جو ایسی بات کہہ سکتے ہیں یہ ہندوستان ہے یہاں بدھ پیدا ہوا ہے یہاں مہاویر پیدا ہوا ہے یہاں اسلام ہے یہاں پہ ہندو دھرم پیدا ہوا یہاں پہ سکھ پارسی عیسائی سم بلس جل کے رہتے ہیں اور یہ تو عوض کی نگری جہاں کسی کا عوض نہیں ہوتا نذاکت اور نفاست اس کو وراثت میں ملے ہیں تو یہ وہ نگری ہے جہاں کون بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے آج آپ صبح ایک بار پڑھئے پیان دیکھئے ہمیں شاہ جی نے بیان دیا ہے لکھنو سیچ سے وہ بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ ایسے بیان دے رہے ہیں کمیونٹی کے خلاف کہ ہم بدلہ لیں گے لوگوں کو اب یہ باتیں نہیں پسند آتی ہیں وہ زمانے گئے جب آپ نے لوگوں کو برگلا لیا دہکا لیا کبھی مندر کے نام پہ کبھی مسجد کے نام پہ کبھی برامر کے نام پہ کبھی تھاکور کے نام پہ اب جن تک کام چاہتی ہے پیار چاہتی ہے سمبان چاہتی ہے اور ایک ایسا سانسل چاہتی ہے جو یہاں لکھنو میں رہے اور لکھنو میں رہے کہ اتنا کام کرسکے میں آتا ہوں اس پہ میں جاننا چاہتا ہوں سیدھے طور پر جب بخاری کو بلا کے سونیا گاندھی ملتی ہیں اس کے بعد آجام خان کہتے ہیں کہ یہ نہ کیجئے ایسا کریں گے اگر تو مسلمانوں کا بھی نقصان ہو جائے گا اور وہ کہتے ہیں بی جے پی کا نقصان ہو جائے گا دھروی کرنے تو آپ بھی کر رہے ہیں دھروی کرنے ہم نے کرنے کہ ہم نے صرف اپنی بات کی اگر منج سے کھڑے ہو کر کے دیکھیں کوئی کسی کو بھی سپورٹ کا اعلان کر سکتا ہے وہ اس کی اپنی ویکتیجت بات ہے آپ ایک سنگتین چلا رہے ہیں آپ ایک انسٹیوشن چلا رہے ہیں آپ کی مرضی آپ کس کو سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں اس میں یہ چیز کہنا وہ غلط ہے لیکن آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ اور اس کے خلاف ہوں وہ چیز غلط ہے آپ کو جس کا ساتھ دینا ہے دیجئے خلافت مت کریے تو محبت بتائیے پیار بتائیے کچھ بھی کریے جو ریزلٹ آئے وہ تو ایک الگ سوال ہے آج ام خان جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ کتے کے بڑے بھائی جب وہ اس شبت کا استعمال کرتے ہیں جو اسنزدیہ ہے تب کیسا لگتا ہے اور جس طریقے کا محول ہو گیا ہے اس میں زہر گھولنے کی آب و ہوا میں کوشش آپ لوگوں کی طرف سے بھی کم نہیں ہے بلکل نہیں ہوئی ہماری طرح سے بلکل غلط بات ہے میں امپتکلی دنائے کرتا ہوں اس کو دیکھئے جو بیان آئے وہ ایک پانٹیکس میں آئے تھا ان کا اور وہ ایک اس بات پہ آئے تھا لیکن یہ بات ہم نے جتنا امن چین کی بات کی ہے یہ کہنا بہت آسان ہے اس سے بدلہ لو اس کو مارو اس کو توڑو اس کو کٹو دنگا کرو فساد کرو یہ کہنا بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہندو کو بھی ساتھ لے کے چلو آپ مسلمان کو بھی ساتھ لے کے چلو سکھ کو بھی ساتھ تو عیسائی کو بھی زند ہو برامر اور تھاگر کو بھی چھوڑو آپ کا کومبو کیا ہے چھتیس برادری کو آپ کو لے کے ساتھ چلنا ہے اس لکھنو کے اندر جس طریقے سے ڈیموگرافی ہے برہمنوں کا ووٹ آپ کو چاہیے تھاکروں کا ووٹ آپ کو چاہیے بنیوں کا ووٹ چاہیے سکھ آپ کے سنگ آنے چاہیے سندھی آنے چاہیے خطری آنے چاہیے اور پیچھڑے دلت ان کو لے کے آپ کا کیا کومبو ہے مجھے ہر ایک ہندوستانی کا ایک ایک ووٹ چاہیے میں نے آپ کو کہا نا میرے آفس کا سسٹم ہے پرچی پر نام لکھتے نہیں آتا سر میں نہیں لکھتے آتا صرف پہلا نام لکھتے آتا ہے تو مجھے بالکل اس سے فرق نہیں پڑتا نہ میں نے جوڑا نہ میں نے گھٹایا اور نہ میں لوگوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوں یہ اب شیک مشہ کا طریقہ نہیں کہ کون رامر ہے کون ٹھاکو رہے مجھے آدھی سے زیادہ جاتے تو آج بھی نہیں سوچ میں آتے تو میں اس کی چتہ نہیں کرتا اس سے پریشان نہیں ہوتا میں سب کے پاس جا رہا ہوں سب سے مدد مانگ رہا ہوں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو موقع دیجئے ہم لوگ اتر پریش میں امانداری سے کام کریں گے اتر پریش میں آپ کی سرکار ہے آپ جو چاہیں گے وہ ہم لوگ کر کے دکھائیں گے جو اس جنتہ کو ضرورت ہوگی اب انٹرسلکچر کی ضرورت ہوگی نوکیوں کی ضرورت ہو گی کوالٹی فلائت کی ضرورت میڈکل فسلٹیز کی ضرورت ہو گی ایڈکیشن کی ضرورت ہو گی ایڈکیشن کی ضرورت ہو گی ان پوریمنٹ جنیشن کی ضرورت ہو گی ہر لیول پر کام کریں گے کیونکہ سانسد میں ہم لوگ ہوں گے اور اتر پریش میں آپ کی سرکار ہیں دو لوگ کا سمن میں ہے ٹھیک ہو جائے گا دکتہ تب ہوتی ہے جب وہاں کوئی اور ہو یہاں کوئی اور تو کانگریس کے بہت بڑے لیتا ایک اینج بنانا چاہتے تھے اپنی کانشونسی میں مائلتی نے پانچ سال زمین نہیں دی تو نہیں بن پایا تو پدیش سرکار آپ کے جتنا کام چاہیں گے ہم کریں گے اس لئے سانسد ہمارا ہونا چاہیے اب شیخ مشرا کا کہنا ہے کہ اگر سانسد اسی سرکار کا ہو جو راج میں بھی ہے تو زیادہ لاب ہو سکتا ہے چھتر کا لکھنو کا جانیں گے ان سے اس بریک کے بعد کہ لکھنو کے وقاس کو لے کے کون سی ایسی یوجنہ ہیں کون سی دورگامی یوجنہ ہیں جن کو وہ لاغو کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں جو شہر ہمیشہ سے اتحاس لے کے ساتھ چلا ہے وہ کیسے انترازتری منچ پر ٹوریزم کا حب بنے گا اس بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کروس فائر اور میرے ساتھ موجود ہے ابھی شیخ مشرا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یوجنہیں کیا کیا ہیں آپ کو کیوں آدمی کہے سیدھے طور پر آدمی پوستا ہے کہ میں آپ کو ووٹ کیوں دوں سب لوگ منیفیسٹو جاری کرتے ہیں سب وادے کرتے ہیں پھر سب بھول جاتے ہیں بہت اچھا ہے اپنے سوال اٹھایا ایک جو بھی وادے سماج وادے لوگوں نے کیے ان کو شبد شہ پوریہ کرنے کا کام کیا ہے اور ہم لوگ منیفیسٹو سے جاری نہیں کرتے ہیں منیفیسٹو کو لے کر کے کام بھی کرتے ہیں ہم نے ویدان صفحہ کے دوران جب منیفیسٹو جاری کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہر ایک لیول پر کام کیا تھا کہ آپ کو ادار اردو ہم لوگوں نے جب منیفیسٹو جاری کیا اور یہ کہا کہ دیجٹل ڈیوائیڈ لوگوں میں بڑھتا جارہے گریب آدمی کے بچے ڈیجٹل ڈیوائیڈ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے کیونکہ اس کو ایکسس نہیں ہے تو 40,000 روپے کا کمپیوٹر انٹرنیٹ اس کی ٹریننگ اس کی ایڈکیشن نہیں خرید پا رہا ہے تو وہ خرید نہیں پا رہا تو اس ہائیوائیڈ سے جوڑ نہیں رہا صرف ایک لیول سے اوپر کے بچوں کو وہ سوودھائیں مل رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے کر جائے گا ایک جنریشن اس سے کر جاتی اور آپ ایک دوسری جنریشن آگے بڑھ جائیں جو انٹر ہے ہیڈز اور ہیڈ نوٹس میں وہ اور بڑھ جاتا ہے یا ہیڈ نوٹس اور ہیڈ نوٹس میں وہ اور بڑھ جاتا ہے جو کی دنیا کے الگ دیشیں وہ چائنہ میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے جیپین میں ہوا ہے کینڈا میں ہو رہا ہے ہر جگہ یہ چیز ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں ہم یہوں نے جب کہا تو لوگوں نے کہا ہے جھنجنا ہے سرکاری جنجنا اور اسی جنجنے کا جنہوں نے کہا ہم لوگوں نے ان کو بھیجوا دیا تھا لابٹا لیکن اسی مولیسی کا ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو ہم لوگوں نے آج کی تاریخ میں سولہ لاکھ لابٹا اتر پریش میں باٹ دیئے اور ایک انسٹنس ایک آدمی نے ہندوستان میں اتر پریش کسی نے نہیں کہا اس میں یہ ہوا یہ ہوا یہ غلط کچھ ہوا پوری امانداری سے پوری ٹرانسپیرنسی سے پوری دنہ کسی دھرم جات سمات سمودائے ورگ وشیش کو دیان میں رکھتے ہوئے سب کو دیا ہے سب کو دنزگاری بھتے کی بات ہے اس نے سب کو دیا تو ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا ایجنڈا لے کے گئے تھے جب اس میں گئے تھے وران صبح میں جن لوگوں نے پرموشن میں آرکشن لاغو کیا وہ سمدھان کے خلاف ہے ہم آئیں گے کچھ لوگ بہت سب کی بات کرتے ہیں سب ان لوگ کی اور ان کی اور ان کی لیکن ہم لوگ تھے اکیلے جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار بنائیے ہم آتے ہی اس کو ختم کریں گے اور ہماری سرکار لوگوں نے بنائی ہم نے آتے ہی اس کو ختم کیا اور اس میں کیا کیا لوگوں نے کانگریس نے بھاجپا نے مل کر کے یہ کہا اتر پیش کی سرکار بہت اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہم پارلیمنٹ سے انکٹ کر دیں گے اس کو اور پارلیمنٹ میں بجے پی نے بھی ووٹ کیا اس کو اور کانگریس نے بھی اس کو ووٹ کیا یہ تو لوگ سبہ میں کوئی سانسرت ہے ہمارے جو دل لے کے بھاگ دیا نہیں تو اس دن لوگ سبہ میں پاس ہو گیا ہوتا تو ہم لوگوں نے جو کہا ہے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم میٹرو دیں گے میٹرو کا پوری پریوجنا کا کام اس کا انفرسٹرکچر شریدھارن جی کو لے کر کے سب تک پر پروفیشنل ٹیکنیکل طریقے سے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیم بنا دی گئی ہے اس کا کام شروع ہو گیا ہے اس کا شلانیاست ہو گیا ہے تب تک آچاسنگیتہ لگ دی اس لئے اس کا کام نہیں شروع ہو پایا لیکن یہ میرا ہمارا کمیٹمنٹ ہے سماجوادی پاکی کا کہ جو بھی لوگ ہم لوگ پر سنسٹ چلے جائیں گے جو ویدھان سبہ کہ ہم اگلی بار نومنیشن کرنے جائیں گے وہ میٹرو میں بیٹھ کے جائیں گے اور میں ہاتھ جوڑ کر کے اگر اجازت ملے گی تو میٹرو میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے پرتیاشیوں کے لئے ووٹ اور سپورٹ مانگنے جاؤں گا اگلی سبار تو ہم لوگ ہر لیول پر کام کرتے ہیں یہ بات ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اتھر پردوش میں تین چیزیں بتائیے جو لکھنو کے پاس نہیں ہیں اور آپ کو دینی ہیں سب سے پہلی چیز میٹرو ہم لوگ بہت بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے دلی میں کنوٹ پیس کی مارکٹ کھتم ہوتی جا رہے تھے یہ جانا نہیں چاہتے تھے گاری کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھے پہنچنے کی جگہ نہیں تھے دکانوں کے دام کم ہو گئے تھے رنٹ کم ہو گیا تھا بہت آسان ہو گیا ایکنومک مارکٹ ایکٹیوٹی بڑھ گئے اسی طریقے سے ہم یہ میکٹرو بنائیں گے لکھنو کنیکٹ ہوگا بہت ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھے گی لوگوں کی ڈکٹیٹ کتم ہوگی پہناؤں کو سوڑھا ہو جائے گی سیف رہیں گے سرکشت رہے گی دوسری چیز لکھنو سے آگرہ کا ایکسپریس ہوئے بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ایسا ایکسپریس ہوگا اور ایک پوری ایکسس اور گروت ہوگی ایک نیا ورٹیکل بنے گا جس کے اراؤنگ ایکس دولیمنٹ ہوگا اگلے 20 سال 25 سال تا دیمائی سی کا جو پروجیکٹ ہے دلی ممائی انڈسٹریل کوریڈور پچھلے پانچ سال سال اٹکا پڑھا تھا ہم نے آتے ہی اس کو شروع کر دیا اس میں بہت بڑا جاپنیز انڈسمنٹ آ رہا ہے فیوڈ پروسسنگ انڈسٹریز آ رہی ہے فیوڈ پروسسنگ کے پاک لگا رہے ہیں بائیوٹیک پاک کی بات کرتا ہوں آئیٹی سٹی آپ نے تین کچھ آ تیسرہ آئیٹی سٹی بتا رہا ہوں آئیٹی سٹی سو ایکڑ میں آئیٹی سٹی بنا رہا ہے کسی کو بھی جگہ دے سکتے تھے باقی سرکاروں میں کبھی کسی کو دے دیا کسی بیلڈر کو جگہ دے دیا انہوں نے آئیٹی پاک بنائے ہم لوگوں نے آئیٹی کمپنی کو جگہ دی ہم نیکھا آئیٹی سٹی بنانا ہے امانداری سے آئیٹی کمپنی کو جگہ دیجئے جو ایک کمیٹمنٹ کرے کہ ہم آئیں گے آپ کے بھی 3,000-4,000 میکنسیز اگلے 3 سال میں دیں گے اور آنے والے 10 سالوں میں ہم اس میں 20 سے 30,000 انفرائیز بنائیں گے اور جو کور سٹاپ ہوگا اور آبارٹ آج 10,000 کا تریفرل سٹاپ 40,000 لوگوں کو اس میں نوک نہیں ملنے جارے گے تو کولٹی او فلای ہم نے جتنی سڑک ہم نے کھوچ رہا ہے اس سمیلکنو میں کہاں فلای اوبر مل جائے جو بنا دے ریلوے بریج کہاں مل جائے جس پہ ریلوے بریج بنا دے سڑک کون سی اوبر چوڑی کر دے میرا آج بھون تک سے ہاتھ جوڑ کے لگتی کر کے ہم لوگوں نے کہا کہ سر ہم سڑک چوڑی کرنا چاہتے ہیں تھوڑی زمین آپ دے دیں تو آج بھون نے زمین دی آج تک اتحاس میں ہندوستان کی کہیں نہیں ہوا ہے یہ کیا چیز کے سمویدنا سے دیکھ رہا ہے 1090 کے اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا ہم لوگ سرکار میں آئے اس سے میں اکیس سو مقدمے پورے قردیش میں ایو ٹیزنگ کے آتے تھے آج 1090 کے مادم سے جس کو کبھی بھی دکت ہوتی کیونکہ تب کوئی پلاتفارم نہیں تھا جس میں لوگ شکایت کر سکے جا سکے آج 1090 کے مادم سے ومن پاور لائن جو بنائی گئی اس میں کوئی بھی شکایت کریں اس کا امیڈیٹ جواب جاتا ہے اور 98% 99% لوگ دوبارہ کبھی عمت نہیں کرتے فون کرنے کی ایسے میس بھیجنے کی ایسے میس بھیجنے کی ہر لیول کامل یہ سب سمریدن شیلتا کا ایکزامپل ہے ایک جنیشو مشرا جی کے اس پر پارک بن رہا ہے جو کہ پانچ سو ایکر کے آلموز پارک ہیں ہندوستان کا بیسا سب سے بڑا پارک ہوگا جس کا مانڈیٹ مانی مکرلی دکھا ہے کہ صرف ایک پرسنٹ اس میں کنسٹرکشن سپیس ہوگی 99% گرین سپیس ہونے چاہیے ہر لیول پر ہم نے کام کیا ایک ڈیلیور کیا ہے جو مانی فیسٹو تھا اس کو پورا کا پورا انفلیمنٹ کیا ہے صرف اس سے سماجوادی کرتے ہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے لئے ضرورت پڑے گی شکشا کی اس کے لئے ضرورت پڑے گی کالیٹی ایڈوکیشن کی آپ کے ہاں آج شکشا مطروں کی حالت جو ہے ٹیچرز کی جو حالت ہے وہ بہت ہی خراب ہے اسکولوں کے اندر پڑھائی کے نام پہ صرف ٹیچر ہے لیکن وہ خود کالیفائیڈ نہیں ہے میں آپ سے سہمت بھی ہو اور آسہمت بھی ہو سہمت اس لئے کیونکہ سکشا کے اس طرح میں صدھار کی ضرورت ہر جگہ ہے اور ہمیشہ رہے گی ایسا نہیں ہے ہم لوگ پینڈرچ پڑے ایم آئیٹی گئے ہاورٹ گئے وہاں پر بھی آج بھی یہ دسکشن ہے کیسے پڑھائی کو اور اچھا کر دیا جائے یہ اونگوئنگ پروسس ہے یہ موونگ ٹارگیٹس ہے ہمیشہ رہے گی ہمارے یہاں ضرورت ہے میں مانتا ہوں ٹیچرز کی ٹریننگ پروگرام ہونے چاہیے ان کو ٹرین کرنا چاہیے کوالٹی ایم پروگمنٹ ہونے چاہیے انفرسٹرکٹر ریگلیمنٹ سب کچھ ہوگا لیکن اندوستان کو بھی آزاد ہوئے چھاچٹ سال ہوئے ہیں اور درید دیش رہا ہے بیرے بیرے سب تے کام ہو رہا ہے یہاں تک سہمت ہو سہمت اس لیے ہو کہ اتر پردیش 22 کروڑ لوگوں کا پردیش ہے یہاں سب کشن ماترہ میں بہت ٹاک نوچ ٹالنٹ آویلیبل ہے ہائی کوالٹی بچے آویلیبل ہیں جو اچھے اچھے انسٹیوشن لکناؤڈ اکیلے میں 22 ناشنل انٹرناشنل لیول کی ریسرچ انسٹیوشنز ہیں اتر پردیش میں ٹاک نوچ میڈیکل کالجز ہیں انجننگ کالجز ہیں ہم نے آ کر کے پانچ سو سیٹے انڈی جیس کے بڑھائی ہیں ایک سال آپ لکناؤ کو تو بینگلور بنانا چاہتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ صرف دیش میں نرید مودی کی لہر ہے اور صرف بی جی پی آنے والی ہے سروے یہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے نہ کریں گے سروے کتنی غلط ہوتے ہیں یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو صرف پچھلی بار کے سروے اٹھا لیجائے کہ سماجوازی پارٹی کے لوگ کتنی ورڈ سیٹ دے رہے تھے پر سماجوازی پارٹی کتنی سیٹ آئے کانگریس لوگ کتنی دے رہی تھے ان کی کتنی ہے دوار کے سروے اٹھا لیجائے کتنی سیٹ کس کو دے رہے تھے پر کتنی آئیں ابھی جو چناہوں ہیں دلی میں کتنی سیٹ ہیں آپ کو دی تھی سروے نے جز دن ریزلٹ آج جز دن کاؤنٹنگ ہو نہیں تھی سجاہوں ختم ہو گیا تو لوگ کہہتے ہیں پانچ سیٹ آ رہے ہیں اور کتنی آئیں ان کی مجھ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے لیکن پانچ ویدان سباوں میں سے چار بھارتی جنتہ پارٹی نکال لے گئی اس کا بھی تو اثر آئے گا کہاں پہ آپ کے لوگ سبا کے چناہوں میں رائستان وہ جیت گئے مدر پدش وہ جیت گئے چناہوں ہمیشہ لوکل مددوں پہ ہوتا ہے لکھنو کی جنتہ اس نام کے بہت نہیں دنی جاری کسی کو کہ جائپور میں کیا کام ہو رہا ہے یہ اب بھوپال میں سڑک بن رہی ہے اس سے لکھنو جنتہ کو مطلب نہیں انہاں لکھنو جنتہ پتا ہے مجھ کو نہیں پتا ہم لوگ پڑے لے کے قابل آدمی ہیں تو ہم کو نہیں کہنا مجھ پڑے لے کے بھوپال تو نمو فیکٹر کا کوئی افیکٹ نہیں ہے دیکھئے فیکٹر کوئی نہیں چلتا فیکٹر جنتہ اب اپنا کام کرنا چاہتی ہے اور پی وی پہ ایڈویٹائزنگ کر کے کچھ نہیں ہونے والا وہ وقت کیا جنتہ چاہتے ان کے گجرات موڈل کچھ نہیں ہے کیا ہے گجرات موڈل میں تو آئے میں اندعواز میں رہا ہوں گجرات میں رہا ہوں پانچ سال میں نے پڑھایا ہے پانچ سال مجھے کام کرنے رہنے کا موقع ملا ہے گجرات میں ہے کہنا گجرات موڈل کب بتائے تو ابھی آپ نے دکھا ہوا ترینہ کپور نے ایک پچھر بنائی تھی گجرات میں گجرات میں بیس تھی کہ وہ ایسا گاؤں ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہے کیوں گجرات چنا انہوں نے ہوئی تو کاراں ہوگا ابھی آپ پرسوں کے رپورٹ ایک باروں میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں جو آکسفورد یونیورسٹی کے رپورٹ آئی ہے کہ یومن لونگ اندیکس میں گجرات کا لگاتا سلائیڈ کر کے نیچے آیا ہے ہندوستان کے مجھے لگتا ہے پہتر سارے پردیشوں میں مجھے لگتا میچے سے آکوہ ینابہ پردیشوں میں کہاں موڈل ہے کیا؟ دھرتی پوتر کسانوں کے لئے کیا کریں گے جنہیں آپ نیتا جی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ دھرتی پوتر ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں پردھان منتری بنائیں گے تو آخر کسانوں کے لئے آپ کے پاس کیا موڈیول ہے؟ دیکھیں ہم جنتا تردل جیت کے آئیں گے سیٹے لے کے آئیں گے اور جنتہ ہونے پردھان منتری بنائیں گے ہم مہیند سے کھا ہے پوری امانداری سے کھا ہے اس میں وشواس ہے کہ ہم نیتا جی کو پردھان منتری بنائیں گے اور باقی کسانوں کے بات آپ کر رہے ہیں ہم لوگ نے یہ منفشن جاری کیا ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ اگری کلچر پہ دیکھیں آپ سواست پہ دیکھیں سکشہ پہ دیکھیں تو کتنا چھوٹا چھوٹا وجہ سرکار خرچ کریں 1.2% پر ایمپل خرچ ہو رہا ہے سواست پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم 4% خرچ کریں گے سکشہ پہ 3% سارے 3% خرچ کر رہی سرکار ہم 7% کریں گے ہم اگری کلچر کا کونٹیوشن بڑھائیں گے جب اگری کلچرم انبسمنٹ جا رہا ہے ہر لیول پہ ہم لوگوں نے اپنے پسٹو دیکھے ہم نے اٹھا کے کہا ہے ہم سب پہ کام کریں گے اگریکلچر کی کوشی نہیں تھی ہم نے زیادی کی تو آپ کو یہ امید ہے کہ ہر حال میں آنے والا چائم یوواؤں کا ہے اور سماجوادی پارٹی کا ہے اچھا کس کا نہیں کس کا ہوگا اور آپ بتائیے کہ تحاز گواہ ہے آج سے نہیں آپ دو ہزار سال کا آپ گوڈ گورننس کی بات کرتے ہیں گوڈ گورننس کہاں ہے ہزار سال کا اتحاز اٹھا کے دیکھیں وقت ہمیشہ جیواؤں کا رہا ہے مہت تیمیس اس شائر کا نام اٹھتا مجھے نہیں آتے ان کا کہنا ہے کہ جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے تو زمانہ ہمارا ہے وقت ہمارا آ گیا لکھنو کے اندر تمام فلموں بھی شوٹنگ ہوئی ہے آپ لوگ کبھی بہادروری سے جڑتے ہیں کبھی ہمیں تاب بچن سے جڑتے ہیں لیکن فلم سٹی آج تک نہیں بن پائی لکھنو میں دیکھیں فلم سٹی لکھنو میں اتھر پردیش میں بنی نویڈا میں فلم سٹی سب سے بڑی بنی ہوئی ہے آج کی تاریخ میں جتنا ٹی وی ہے فلم موویز کے باتے ہیں ٹی وی کا چاہے سیریل ہو چاہے نیوز چانلز جتنا ہے سب کا سب نویڈا میں ہندر پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوگی مجھے لگتا پچاسی پرسنٹ اسٹابلشمنٹ جتنا بھی پرومنن نیوز نیٹ ورچ ہیں آج کی تاریخ میں ہم لوگوں نے ایک نئی فلم پالسی لائے ہم لوگوں نے یہ سوچا جب سرکار بنی کہ سجل ان کو جس طرح یش چوپرا نے پروموٹ کیا ہندوستانیوں کی بیچ اس طرح سجل ان سجل ان کو پروموٹ نہیں کر پیا والی وڈ کی بہت بڑی پہنچ ہے بہت بڑی طاقت اس لیے ہم لوگوں کو جب وقت ملتا ہے جہاں وقت ملتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اتھر پردیش میں فلم بناو وہ راجستان اور جائپور جاتا ہے لکھنوں کیوں نہیں آتا اب لکھنوں آرہا ہے آپ دیکھیں اسے میں لکھنوں بیس کتنی موویز آرہی ہیں آپ کسی سے مہینے کا شدل اٹھا لیجئے تو مہینے میں کم سے کم دس سے بارہ دن لکھنوں میں شوٹنگ ہو رہی ہے اس سے موویز کے یہ سماجیادی فالسی کا فائدہ ہے ہم نے پروموٹ کیا ہم نے کہا کہ آپ اتھر پردیش میں شوٹنگ کریے اتھر پردیش میں بنائی ہے پچھتر پردیش سے زیادہ اگر آپ کی شوٹنگ ایوپی میں ہے ہم ایک کرو روپے تک آپ کی فنڈنگ کریں گے سرکار سے اس طریقے کے سکیمز لائیں ہیں اس طریقے کے پالسی لائیں اور جب ایوپی دکھنے لگے گا جب کانپور دکھنے لگے گا جب انہوں بنارس کے مندر اور گھاڑ دکھنے لگے گے جب لکھنوں کے تحزیب یونیورسٹی اور وہ دکھنے لگے گے تو میڈیا کی بولیوٹ کی ایک وہ طاقت ہے سنیما کی وہ طاقت ہے اس کو ہم نے لکھنوں کے حق میں ایوٹلائز کر رہا ہے پتہ پیش کے فائدے کے لئے ایوٹلائز کر رہا ہے ابھیشیق مشرا کو لگتا ہے کہ آنے والا ٹائم سماجوادی پارٹی کا ہے اور لکھنوں میں وہ جیتیں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ آنے والا ٹائم اس کا ہے اور پورے دیش مدی کی لائر ہے اور لکھنوں کے اندر راجناس سے جیتے گے اب دیکھتے ہیں یہ لڑائی اس ٹائم ہے یوہ جوش بنام تجربہ دیکھتے ہیں جب تیس تاریخ کو ووٹ پڑیں گے تو جنتہ کس کے ساتھ جائے گی لیکن اتنا طے ہے کہ اس پار چناؤ بہت دلچسپ ہوگا کروس فائر میں فلحال اتنا ہی پرکھر پرکاش مشرا کو دیجئے عزازہ دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں سادنانیوز کے ساتھ namaskar